اس کا اور ایک حصہ جو ٹکڑا کر کے انہوں نے پاکستان بنایا ہے یہ انہوں نے کیا تھا سردار پٹیل کے کہنے پر ایک ایک راجہ ویلے کرتے گئے اور چھے سو میں پانچ سو ویلے ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ سو گئے اور آج پاکستان انڈیا ہے اس میں پاکستان کا دو ٹکڑا ہو گیا ہے بنگلہ دیش ایک الگ دیش بن گئی ہے لیکن ہمارے پاس ایک کشمیر کی سمسیہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں نشتر طور پر جو حصہ ہماری آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہے اس کو واپس لینا ہے وہ ہے پی او کے اور میں کہتا ہوں اس پانچ سال اس پانچ سال میں واپس لے لیں گے پاکستان کا پچھلے بار دو ٹکڑا کیا اکھل نہیں آئی تو اب چار ٹکڑا کرنا پڑے گا بلوچی الگ سندھ الگ پکتونی الگ اور ویس پنجاب الگ اس کا تو کوئی بھوشن ہے کوئی ہتیاس نہیں ہے ہم سے ہمارے ساتھ اچھا رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں پر تو وہ ارشاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ جو جب پاکستان بنی تب ہماری دیش کی نیتاؤں نے کہا تا اس سمیں کی نیتاؤں نے مسلمان جو یہاں رہنے چاہتے رہ سکتے ہیں امبیٹ کرنے کہا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے ہوگا تو پپولیشن ایکسچینج ہونا چاہیے بٹ جوالال نیرو تو امبیٹ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور ہم نے کہا کہ جو رہنے چاہتے رہ سکتے ہیں وہاں ہندووں کے بارے کسی نے نہیں گیرانٹی دیا کہ رہ سکتے ہیں تو جوالال نیرو وہاں گئے کراچی اور لیکتالی کان سے بیٹھ کر گئے اگریمنٹ کی اندیس سو پچاس میں کہ مائیرارٹی اس کی اچھی ٹریٹمنٹ ہوگی پاکستان میں پہ دوسرا دن سے یہ مارکارٹ شروع ہوئی اکیس پرسنٹ تھے ہم مسلمے ہیں ہندو پاکستان میں آج کتنا ہے ڈیڑھ پرسنٹ ہے یہ کہاں گئے ہماری دیش میں جو بھاگ کے آئے اس پچھلے ستر سال میں ان کی سنکیہ صرف پچیس ہزار ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کروڑوں میں مٹ گئے اس پچیس ہزار کو کانگریس نے ہی کہا تھا کہ ابھی ہم ان کو پرچا دیں گے کہ آپ صدا کے لئے یہاں رہ سکتے ہو پر انتو بھویش میں کبھی ہم آپ کو ناغرک بنائیں گے اور بار بار کہتے رہے ہیں دوہزار تین میں راج سوا میں منموان سنگھ لیڈر او دو اپوزیشن تھا اس نے بھاشن میں کہا تھا اڈوانی کو ڈیپٹی پرائی مینیسٹر کہ یہ بہت بڑا آنیا ہے ان کو ناغرکتہ دینی چاہیے ہندو سیکھ دونوں آئے ہوئے ہیں ان کو ناغرکتہ دینی چاہیے آئے ہوئے تھے ہندو سیکھ کرسچین بودھش پارسی یہ پانچ آئے تھے کس قارن سے کہ دھارمک آتنک ان کے اوپر ہونے کے قارن دھارمک یاتنہ ہونے کے قارن مذہب کے آدھار پر ان کے اوپر سوشن ہونے کے قارن وہ چھوڑ کر آئے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں مسلمان کیوں نہیں ہے کوئی پاکستان مسلم دیش ہے وہاں مسلم دیش مسلم کو یاتنہ کرے گی دھرم کے آدھار پر موسیقی